میں ایک ہی جگہ صرف عدالت میں اپنے ان ذمہ داروں کے ساتھ وقالہ کو دعوت دینے گئے ہوں تو وقالہ نے جس سینی کے خوشی سے اور جس محبت کا اظہار کیا وہاں سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ بھی عوام کے اندر جو ہے بہت جسپ ہے پیسے زیادی طور پر تو ان کی کوئی پیچان خاص طور پر نہیں ہے علاماتی پیچان ہے مثال کے طور پر ان کی خاص ٹوپی ہے وہ پہنتے ہیں ان کی عورتیں جو ہیں وہ جو نکاب کرتی ہیں اس میں ناک اور انکھیں ننگی ہوتی ہیں اور انہوں نے ایک کنگوٹی پہنی ہوتی ہے جس پہلے اس اللہ بھی کافی نبدہ لکھا ہوتا ہے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اپنی طرف لوگوں کا وہ محبت اپنے ساتھ سمیٹھنے کے لیے کہ جی ان کی چیزیں بہت اچھی ہیں اسلام علیکم ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ حتیق و رحمان عزر خدمت ہوں دوستروں جنوری کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں بھی بلکل اپنے پیک ٹائم پہ ہیں کیونکہ آٹھ فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارا مخصوص مذہبی طبقہ ہے مذہبی ہلکہ ہے وہ بھی اپنے چوبیس گھنٹے فریز منصبی اداک کی جا رہے ہیں میری مراد حضرت مولانا کاری زکریہ صاحب ہے جو ٹیکسلا کی آن ٹیکسلا کے شان اور ٹیکسلا کے علم بعمل ہماری استاد مدرم کامل ولی اور جنتی حضرت مولانا عبداللو فکور مرحوم رحمت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے درجات بلان فرمائے ہمارا ہی ایمان ہے کہ وہ جنت میں ہیں ان کے سبزادے ہیں اور جو ہماری ایمان کا مسئلہ ہے جو ہماری پہچان کا مسئلہ ہے ہماری بقا کا مسئلہ ہے ختم نبوت تو اس حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان دنوں میں یہ اتنا شہندار اور بہت زبرتست قسم کا پروگرام ٹیکسلا مین مزار مرز جامعہ مسجد میں کل پچیس جنوری کو منعقت کر رہے ہیں جس میں پاکستان کے ناموار علماء اکرام خطبہ اکرام شرکت کریں گے اور ختم نبوت کے حوالے سے تفصیلی اور مدرل کو فتگو ہوگی اس حوالے سے آپ لوگوں نے ضرور شرکت کرنی ہے ٹیکسلا ہوا کے انٹر آول پینڈی اسلام آباد جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں دوست تمام مسلمانوں سے دوستوں سے گزارش ہے ختم نبوت کے پروگرام میں شریک ہوگا اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت فرام کیجئے گا تو میں کاری زکریہ صاحب کے اپاس آگیا ہوں اس حوالے سے ان سے بات چیت کرنے کے لیے کہ یہ بالکل اہل انتخابات کے موقع پر ختم نبوت کا پروگرام کرانے کے کیا ضرورت پیش آگی اسلام علیکم جوالیکم السلام ورحمت اللہ جی الحمدللہ کاری صاحب ایک تو انتخابات کا جو ہے وہ زور شور سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے ایسا ہے کہ معزن کا کام ہوتا ہے ازان دینا اگر وہ پہلے دے تب بھی پھر اتراز آتا ہے وقت نکلنے کے بعد دے تب بھی آتا ہے تو یہ پورے ملک میں اس وقت مدارس کے پروگرام ہو رہے ہیں دستالبندی کے حوالے سے فضلہ جو فارغ ہوتے ہیں تو ہماری یہاں کانفرنس بھی اسی حوالے سے مدرسے کی دستالبندی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ختم نبوت کا پروگرام ہوتا ہے یہ ڈائی تین مینے پہلے سے اس کا وقت بلکہ چھے مینے پہلے سے ہم نے تیکی ہو تھا یکم فروری اور ابھی جو ہے پھر وہ انتخابات کے وجہ سے اس کو پچیس جنوری کرنا پڑا تو اس لیے یہ اپنے وقت پہ ہو رہا ہے دوستو ویسے ہی ان کا سنانہ پروگرام ہوتا ہے اور یہ آر سال بڑی شاہر و شوقت کے ساتھ پروگرام نکت کرواتے ہیں یہ تو میں ازرہ مزاق کیا رہا تھا کہ انتخابات کے حوالے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو چاہے وہ نون لیگ کا ہو چاہے وہ کسی سیاسی پارٹلی کا ہو بھی تو مسلمان نہ سارے مسلمان ہیں تو بیسیت مسلمان اس پروگرام کو کامیاب بنانا اور اس پروگرام میں شرکت کرنا یہ بہت ضروری ہے اور بہت لازمی ہے کن کن علماء اکرام کو بلانے ہیں ایسا آئی جی کہ اس میں ملک برد سے دینی قیادت ہے مشایخ ازام ہے مختلف خنقاؤں کے سجادہ نشین جو اس وقت معاشرے میں جن کا ایک بہت بڑا نام ہے وہ حضرات یعنی خنقار سراجیہ کی حضرات ہیں اور اسی طرح خنقار اٹک کے ہیں مزفر آباد سے حضرت مولانا مسعودی صاحب جو ہیں وہ دامت برکاتوں یہ حضرات تشریف لائیں گے اسی طرح نامور خطبہ ان کو دعوت دی ہے وہ آئیں گے پھر جو آپ بات کر رہے تھے سیاست کے حوالے سے تو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں مقامی طور پہ ان کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے جو کانی ڈیٹ ہیں کہ آپ اس میں ضرور شرکت کریں آزری لگوائیں اس میں خواہ پٹی آئی کا ہے وہ مسلم لیگ کا ہے یا وہ پپل پرلٹی کا ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے تو ہم نے دعوت دی ہوئی آئیں گے اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ موسم جیسے سرد ہے اور بارش کیلئے ہم نے دعا بھی کی یہ کر بھی رہے ہیں تو ہم تو ٹھنڈے ہیں لیکن عوام ان کا خون گرم ہے اس میں یہ ایسا مسئلہ ہے کی دیکھت پہ نبوت ہم نے دیکھا کہ ہمارے القجات بنی ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار ہیں انہوں نے دفتی مہمین چلائی ہر ہر دکان پہ گئے ہر ہر گر میں گئے انہوں نے دعوت دی میں ایک ہی جگہ صرف عدالت میں اپنے ان ذمہ داروں کے ساتھ وقالہ کو دعوت دینے گیا ہوں تو وقالہ نے جس سینے کے خوشی سے اور جس محبت کا اظہار کیا وہاں سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ بھی عوام کے اندر جو ہے بہت جذبہ ہے ہم کام میں سست ہیں عوام اس میں کہا ہے کہ وہ بہت جذبہ رکھتی ہے اور انشاءاللہ عوام اس میں برکور شرکت بھی کرے گی اور آئیں گے بھی حضرت کچھ بنیادی باتیں بتا دیں قدیانیوں کی پہچان کیا ہے ہم کس طرح پہچان کریں کہ یہ قدیانی ہے کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو چھپا کریں بیسے زیادی طور پہ تو ان کی کوئی پیچان خاص طور پہ نہیں ہے علامتی پیچان ہے مثال کے طور پہ ان کی ایک خاص ٹوپی ہے وہ پہنتے ہیں ان کی عورتیں جو ہیں وہ جو نکاب کرتی ہیں اس میں ناک اور آنکھیں ننگی ہوتی ہیں اور انہوں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوتی ہے جس پہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ قافر عبداللکھا ہوتا ہے تو زیادی طور پہ کوئی علامتی چیزیں تو یہ ہے لیکن قادیانی چونکہ ایسا کافر ہے جس کو قذاب اور زندگی کہا گیا ہے دوسرے کافروں سے اس کا کفر وہ مختلف ہے اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری پہ غمبر ہوں قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا اور تیس جھوٹھے دجال قذاب آئیں گے اور دجال دجل سے ہے کہ بہت بڑا فرہڑی قذاب قذب سے ہے کہ اس سے آگے بڑا جھوٹھے کوئی نہیں جھوٹ کی آخری قسم ہی نہیں تو یہ قادیانی چونکہ ایسے جھوٹھے اور قذاب مکار ہیں یہ مکروف ریب میں سب سے آگے ہیں لہٰذا ان کی پہچان وہ مشکل ہوتی ہے یہ اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں ہاں وہ دیوبندی ہے بریلوی ہے ایلی دیس ہے شیعہ ہے کوئی بھی ہے انہوں نے کہا کہ ان سب کو کافر کہنا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے پوری امت کو مرزا قادیانی نے کافر لکھا ہے جب تو پھر زہر کے سارے اس میں تبقیہ آگئے تو لہٰذا یہ اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام اس رنگ میں پیش کرتے ہیں تو پھر کیسے آپ ان کی پہچان کر سکیں گے یہ تو تب ہوگا جب آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے معاملات چلیں گے پھر ایسا ہے ایسا ہے جب اپنی تبلیغ شروع کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جی یہ تو اس کے عقائد اس طرح کے اچھا قادی صاحب ان کی مصنوعات کا بائی کارڈ کرنے کے حوالے سے میں نے آج سے تقریباً دس سال پہلے سے کام شروع کیا تھا سوشل بیڈیاں پہ ٹھیک ہے اور پھر میں نے فردن فردن مختلف پروگراموں میں مختلف جگہوں میں لوگوں کو ذاتی طور پر کھایا کہ نہیں بھائی فلان چیز قدیانیوں کی ہے لیکن مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اب بھی جس سے بات کرتے ہیں لوگ کیاتے ہیں یہ قدیانیوں کی پروڈاکٹ ہے لیکن اس کی قوالٹی بہت اچھی آپ مسلمان بھی دین ایسی قوالٹی تو مسلمان تاجروں کو آپ کیا دیں مسلمان تاجروں سے یہ کہیں گے کہ اسلام سچم دین ہے اور سچم سب ہے اور سچے نبی کے سچے ہم پیروکار ہے سچائی ہمارے نبی نے سکھائی ہے اور امانت دیانت حق ہوئی یہ ہمارے نبی نے ہمیں درست دیا ہمارے اسلام نے ہمیں تعلیمات دیئے تو مسلمان جب جوٹ بولتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے یا دون امریکان کرتا ہے تو یہ صرف اپنی ذاتی بدرامی نہیں کرتا بلکہ اپنے دین کی دین کی تعلیمات کی اپنے نبی کی سب کی جو ہے وہ بدرامی کے ذریعہ ہوتا ہے لہٰذا مسلمان تاجروں کو چاہیے کہ یہ جتنی بھی اشیاء ہے اپنی ان کو ایسا وہ میاری بنائیں تاکہ وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ان کا نام ہو جیسے ہمارے پاکستان کا نام پوری دنیا میں ہے کہ اسلام کے نام پہ بننے والی یہ ایسی ریاست ہے مسلمانوں کی جو مضبوط تر مضبوط ہے اور اللہ رب العزت اس کو قیامت تک مضبوط رکھے اندرونی بیرونی فتنوں سے خلفشار سے محفوظ رکھے جیسے پاکستان کا نام ہے تو ہر پاکستان ہی کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے بھی محبت کرے اپنے اسلام سے بھی محبت کرے اور ان کا نام روشن رکھنے کیلئے جدوجود بھی کرے نہ یہ کیسے کام کرے کہ جس میں بدنامی ہو قادیانی اگر اپنی جو ہے مسلمان کو وہ میاری طور پر بناتے ہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی جو ہے جدوجود کر سکتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو راغب کرنے کیلئے اپنی طرف لوگوں کا وہ محبت اپنے ساتھ سمیٹھنے کیلئے یہ جن کی چیزیں بہت اچھی ہیں نمبر آتی ہے نمبر دو پھر اس میں جتنا منافع ہوتا ہے انہوں نے دنیا میں اگر سب سے بڑی کرپ جماعت دیکھنی ہو تو جماعت احمدیہ ہے جنہوں نے ٹیکس لگائی ہوئے ہیں اپنے اماننے والوں پہ عورتوں پہ بچوں پہ بڑوں پہ مزدوروں پہ کسانوں پہ وہاں ہر آدمی اپنی کمائی کا کچھ فیصد جماعت کو دیتا ہے اور جو کچھ فیصد ہوتا ہے اس سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی امان کو خریدنے کیلئے اور ان کو ورغلانے کیلئے ان کی امان کو تباہ و برباد کرنے کیلئے وہ سلمائے استعمال کرتے تو اس چیز پہ مسلمانوں کو ہمارے تاجروں کو جو ہے وہ غور فکر کرنا چاہیے کہ ان کی مسلمات کا مکمل بھی کٹ کریں اور اس کے متبادل ایسی مسلمات لائے مارکیٹ میں جو ان سے میار کے اعتبار سے بہت بلند ہو تاکہ عوام کا اعتماد بھی ہو اور مسلمانوں کو فیدر بھی ہو بہت شکریہ کاری صاحب یہ کہ کاری زکریہ صاحب اور آپ نے ان کے بڑی زبردست اور بڑی متعلل گفتگو سنی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صاحبہ وسلم پر جقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی کعیانی مسلمات کو استعمال نہیں کرے گا بلکہ جتنا ہو سکے گا ان کے بائیکارٹ کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار عملی طور پر ادا کرے گا تو کل پچیس جنوری کو مرکی جامعہ مسجد ٹیکسلا میں کاری زکریہ صاحب کی زیر صدارت عظیم الشیان پرگرام منققت کیا جا رہا ہے جو سارا دن جاری رہے گا انشاءاللہ ایک پہ یہ شروع ہوگا جو رات اشاہ کے بعد دنڈرڈرڈر تک جاری رہے گا تو اس میں تین چار نشستیں ہوگی ایک زور کے بعد ہوگی دوسرا اثر کے بعد ہوگی اثر کے بعد واری نشست میں خطوی بخاری ہوگی جس میں مشایخ بھی ہوں گی سارے پھر مغرب کے بعد اور اشاہ کے بعد نشست ہوگی جس میں خطوی بخاری اور شعرہ جو ہیں وہ اپنا کلام پیش کریں گے اس میں ہماری مذہبی کی عادت ساری تمام دینی جماعتیں بھی شریک ہوں گی اور یہ ایسا ایک پلٹ فارم ہے نا کہ اس پہ امت بغیر کسی اختلاف کے اگر اگر ہوتی ہے اور آپ اگر ماضی کو بھی دیکھیں تو بہت تل خالات تھے واقعات تھے انیس سو ترپن میں تاریخی خط پر نبور چلی دس ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہوئے پھر چورتن میں تاریخ چلی تو پاکستان کی ریشنل اسمبلی میں سات ستمبر کو غیر مسلم مقلیت کا فیصلہ قرار دیا اب سات ستمبر کی تاریخ چھے ستمبر کی تاریخ دونوں کی شام کو ہمارے زلہ رول پنڈی کا سب سے مرکزی اور بڑے بڑا ادارہ وہ عدد شیخ القرآن مولانو قلعہ اللہ خان صاحب نوراللہ مرکدو کا تھا اور وہ تمام تاریخوں کو مرکز تاؤسو کو یہ دونوں تاریخوں کو چھے اور سات ستمبر کی رات کو وہاں شیخ صاحب کے مدرسے میں بہت بڑا اشتماع ہوا جس کی صدارت بن حریر رحمت اللہ نے فرمائی اور ساری مذہبی قیادت تمام مقاتب فکر جمع تھے اور مزے کی چیز یہ ہے کہ وہ چھے اور سات ستمبر کے جو بیانات ہوئے وہ ہماری جماعت علمی مجلس ترفس قطب نبوت کے پاس نہیں تھے مولانا اللہ وسائل صاحب نے تمام تاریخ کو وہ مرتب کیا تو ان کے پاس نہیں تھے وہ ہمارے اس ٹیکسر شہر کے ایک جانی پہ جانی شخص یہ تم استاذ صلی اللہ علیہ دین صاحب انہوں نے اس دور میں وہ ٹیپ ریکارڈ کی ہوئے تھے اور وہ چلخا تھا پرانہ تو مولانا اللہ وسائل صاحب دا ان برکات تم یہاں تشریف لیا تو بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے پاس کسٹری ہیں لیکن وہ ٹیپ نہیں چلتی اللہ کے شان کے والے صاحب کے ایک مرید تھے امریکہ میں مولانا فراث صاحب انہوں نے وہاں پھر امریکہ سے یہ ٹیپ پرانی انٹیک سمان تھا تو یہ پھر انہوں نے استاذ صلی اللہ علیہ دین صاحب نے لکھ کر دی اب وہ عالمی مجلس نے دو تاریخوں کے بیانات کو مشاہیر خطب نبوت کے مشاہیر کے خطبات کے نام سے وہ چھاپ دیئے اب دو سال سے وہ بھی مارکیٹ میں آگئی یعنی کہ وہ تاریخی دن اور راتیں جو تھی اس میں جو بیانات ہوئے تھے کابرین کے وہ بھی سارے جو ہے وہ منظر آم پہ آ چکے ہیں تو یہ ایسا ایک کام ہے کہ اس میں تمام امت جو ہے وہ بغیر کسی تفریق کے بغیر اختلاف کے بغیر قوم و نسل کے اجم ہوتی ہے اور اس حقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جان مال وقت کو قربان کرنے کے لیے سعادت سمجھتی ہے تو انشاءاللہ کل بھی اسی طرح اسی جذبے سے عوام بھرپور شرکت کرے گی اور بھرپور دعوت بھی ہے عوام کو ہر آدمی کے پاس ہمارے ذمہ دارالکھوں کے گئے ہیں اور انہیں دعوت دیئے ہیں تو ہر آدمی نے کہا جی کہ ہم انشاءاللہ بھرپور شرکت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیاب قرام کریں گے اور یہ ٹیکسلے کے عوام کے لیے اس حقیدے کو سمجھنے اور اس کو آگے اشارت کرنے کے لیے یہ ایک سنگی مل ثابت ہوگا ماشاءاللہ جی جزاکاللہ تو دوستو کاری صاحب نے فردن فردن دعوت دینے کے لیے جہاں جہاں لوگوں کو بیجا ہے وہ تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور جن کے پاس نہیں جا سکی ہے جن کے پاس دعوت نہیں پہنچ سکی وہ ہمارے چینل کے وساطت سے کاری صاحب نے ابھی دعوت دی یہاں بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ انشاءاللہ ضرور شرکت کرنی ہے اور اس میں ہمارے امان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ